بھوپال کی بھوپال کے کرون میں باہت سا ٹھل گیا نالے کے باہت میں فسی سکولی بچوں سے بھری وین ستھانے لوگوں نے بچوں کو وہاں سے سرکشت نکالا ہے سامنے آئی بھوپال نگر نگم کی بڑی لاپروہی صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے افان پر تھا نالا اور نالے کے پاس لوگوں نے اتکمہ کر رکھا تھا بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر بھوپال سے جہاں ایک سکولی وین ہز گئی بھوپال کے کرون کا معاملہ ہے یہ تصویریں دیکھئے آپ بھوپال کے کرون میں بڑا ہاتھ سا ٹھل گیا نالے کے باہت میں فسی سکولی وین بچوں سے بھری سکولی وین ہز گئی بہمشکل اسے سرکشت باہر نکالا گیا ہے ایکسکلیوزیو تصویریں ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر اسطانی لوگوں کی مدد سے اسکولی وین ہے اسے سرکشت باہر نکالا گیا ہے اور بھاری لاپروہی بھوپال نگر نگم کی یہ سامنے آئی ہے صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے نالا اور فان پر آ گیا اور نالے کے پاس ہی لوگوں نے اتکرمہ بھی کر رکھا تھا یہ دیکھئے آپ بچوں سے بھری یہ سکولی وین تھی اور وہ مشکل بچوں کو سرکشت نکالا گیا وین کو واپس ہیچا گیا بھوپال میں یہ بھاری لاپروہی نگر نگم کی چونکہ نالا صاف نہیں تھا اس وجہ سے نالا افان پر آ گیا اور آخرکار بچوں کی جان آفت میں آ گئی سانسط میں پڑ گئی جسی بھی مشین کی مدد سے سکولی وین کو واپس کھیچا گیا بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا تھا کئی معصوموں کی جان آفت میں آ گئی تھی اور اس کے پیچھے جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کی نالا صاف نہیں ہوا اور آخرکار کھوڑی سی بارش میں ہی یہ نالا افان پر آ گیا کرون کا یہ معاملہ ہے رازدانی بھوپال کے جہاں پر معصوم بچے خادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچے ہیں یہ ایکسکلوزر تصوریں پھر دیکھئے آپ آخر کیسے جو معصوم بچوں کی جان کیسے آفت میں آ گئی تھی یہ سکولی وین دراصل افانتے نالے میں فز گئی تھی اور اس کے پیچھے بڑا کارن یہ رہا کہ نالے کی سمیہ رہتے صفائی نہیں ہوئی اور کھوڑی سی بارش میں بھی نالا افان پر آ گیا اور یہیں سے سکولی وین کو راستہ پار کرنا تھا واسو چورے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ واسو سبھی بچے سرکشت ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر یہاں پر نالا چڑھا ہوا تھا تو پھر وین راستے پر یا پھر افانتے نالے پر ڈالی کیوں گئی واسو بلکل پرشان دیکھئے ایسی طریقے کی جو لاپرواہی ہوتی ہے نا وہی بڑے حاصلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بارش کے موسم میں تو ایسی تصویریں سامنے آنا عام بات ہو گئی ہے نا لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں نا ساسن پرشاچن ماننے کے لیے تیار ہیں بار بار ایسے ہاسے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے اور اس کے بعد اسیتی وہی ہوتی ہے دھاک کے تین پاتھ لگتار اس طریقے کی کوششیں کی جاتی ہیں تھوڑا سا سمیں بچانے کے لیے تھوڑا سا پیسہ بچانے کے لیے تھوڑا سا پیٹرول بچانے کے لیے افنت نالک کی بیچ میں گاڑی ڈال دی بچے بیٹے ہوئے تھے وین میں ان کی جان پر آفت بنائی اور حالانکہ اچھی بات اس پورے معاملے میں یہ رہی کہ بڑی خوشکسمتی رہی کہ کسی کو کس طریقے کی کوئی نقصان نہیں پہنچا وہاں پہ جو رہواسی تھے وہ موقع پر پہنچ گئے ان کو وہاں سے وین کو نکال لے میں کامیابی ملی بچوں کو سرکشت روپ سے نکال لے میں کامیابی ملی لیکن اگر کہیں یہ بڑے حاصلے میں تبدیل ہو جاتا تو آپ سوچ سکتے تھے کہ کتنی بڑی قیمت اس پوری لاپروہی کی چکانی پر تھی پرساشن لگاتا دعوی کرتا ہے نگر نگم لگاتا دعوی کرتا ہے کہ مونسون کو لے کر ہم تیار ہیں نالے ساف کر دیے گئے ہیں ڈرینے سسٹم بیٹر کر دیا گیا ہے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو اس سٹی ایسی بن جاتی ہے کہ لوگوں کی جان پر بنائے اور دوسری اور واہن چالک بھی ایسی لاپروہی کرتے ہیں جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نالہ اوفان پر ہے پانی اوورفلو ہو رہا ہے تو ایسی جگہوں پر آپ کی گاڑی ڈالنے کی ضرورت ہی کی ہے ایسی لاپروہی کرنے والے لوگوں کے لئے آپ بھی سکتے سے سکتے ایکشن ہونا چاہیے کاروائی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی کوشش بھی نہ کی جائے بلکل بلکل کہیں اس طرح پر لاپروہی ہوئی واسو اور اگر کہیں یہ واقعی گھٹنا ہو جاتی تو خانبیازہ معصوموں کو بھگتنا پرتا بہت شکریہ